بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری درستگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی توقعوں کی بلیاد ہوتے ہیں سنے مودان ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی سنے مودان ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک مودان میں یہی مرکزے کردار ہوتے ہیں یہ لکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن یہ لکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن اگر ننزل میں پلچا کے یہ کتنا شاہد ہوتے ہیں میرے معزز سامیل اکرام آج ہوجے جس موضوع پر لفت شاہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام میرے سیس آدموں جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ پر مرد گئی کہ میں آج اس موضوع پر انصاف بھی کر سکتا ہوں گی نہیں کیونکہ بکولیں شاہر عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے چلت کے نگینہ میرے عزیز سامیلو استاد اور طلبہ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے خواہد جا سکتا ہے کہ استاد کا مطبا بلدین کے روپے کے برابر ہوتا ہے حاضرین اکران اگر آپ استاد کی تاریخ سننا چاہتے ہیں تو سنئے استاد وہ ہے جو بچر زمین کو کلیاں بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو بکھر کو تراش کر ہیرہ بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو لوحات بھی ہے استاد وہ ہے جو میمارے بکن بھی ہے استاد پھر کے ہاتھ سے غاجبِ ایک کرام ہے ایمان برزالی نے استاد کے بارے میں فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا کہ میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان تک کنچا ہو حضان کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں حضان کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں استاد تربیت سے تلقہ کو نکھار دیتے ہیں حضرین اکرام سبرے کے اناد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آن کو معلوم قرار دے کر استاد کو سب سے آلہ بنا دیا ہے اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے جبکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہن کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو اور دھمت کی سلس کو اور چمت کی روح کو اور جسم کی اسی طرح میں ایک معاشرہ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے اب آخر میں میں یام وجود ہان طلبہ کی طرح سے ان استادہ کو جنہوں نے آج تک مجھے ایک لف بھی پڑھایا ان سب کو سلام پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں پیش رو ہے پیش ماں ہے تو ہے امام پیش رو ہے پیش ماں ہے تو ہے امام تیری عظمت تیری رفت کو سلام اے میرے اسار تو ہے دشان اے میرے اسار تو ہے دشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام اس زمانے میں جہالت کے حلاف ہر گھری پر سرے پیکار ہے تو بس کرو